اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں فری ہیٹ اور میں ہوں عاصف خان اور آج عمر اکمل کے حوالے سے آپ کے لئے خبر ہے کہ عمر اکمل نے اپنے ریہیب کا آغاز کر دیا ہے ریہیب کے آغاز میں ان کو ادرافی بیان اپنا دینا تھا پی سی بی کے ذریعے انہوں نے دیا وہ بیان پی سی بی نے اس کی ریکارڈنگ جاری کی ہے آپ سنیں عمر اکمل کا کیا کہنا ہے اس کے بعد بتاتا ہوں کہ ریہیب میں اب کیا ہوگا اسلام علیکم میرا نام عمر اکمل ہے آج سے سترہ مہینے پہلے دوہزار بیس کو میرے سے ایک ایسی غلطی ہوئی جس پہ میرے کیریئر اور کرکٹ دونوں کو نقصان پہنچا وہ غلطی میرے سے یہ ہوئی کہ کچھ لوگوں نے مجھے اپروچ کیا جو کہ میں ٹائم پہ انٹی کرپشن یونٹ کو نہ بتا سکا جس کی وجہ سے مجھے بارہ ماہ کی پربندی کا سامنا کرنا پڑا کرکٹر ہو کر بھی میں کرکٹ نہ کھیل سکا اور یہ عرصہ گزارنا میرے لئے بہت مشکل تھا اس کے دوران میں نے بہت کوئی سیکھا اور آج آپ سب کے سامنے میں یہ اطراف کرتا ہوں کہ اس غلطی کی وجہ سے پاکستان کرکٹ کی بدرامی ہوئی اور میں اس پہ اپنی فیملی سے پاکستان کرکٹ بوٹ سے اور دنیا بھر میں کرکٹ کے جتنے بھی فینز ہیں ان سب سے معافی مانگتا ہوں میں عمر اکمل آپ سب سے دخواست کرتا ہوں کہ آپ ملک اور کھیل کے سفیر ہیں لہٰذا ایسی کسی بھی مشکوک سرگرمی سے دور رہیں اگر کوئی بھی مشکوک شخص آپ سے رابطہ کرے فوراں آپ اپنے پی سی بی انٹی کرپشن یونٹ کو بروقت آگاہ کریں تاں کہ آپ کا دامن اور کرکٹ کیریئر پاک رہے تو یہ تھے عمر اکمل انہوں نے اپنی پوری جو کہانی ان کے ساتھ ہوئی سترہ ماہ پہلے اس کا اطراف کیا اور یہ اطراف کرنا ضروری بھی تھا اس حوالے سے کہ ری ایپ میں سب سے پہلے اطراف جرم کیا جاتا ہے اس کے بعد ان کی اب پروسس جو ہوگا اس میں ان کو جونئر کھلاڑیوں کو لیکچنز دینے ہوں گے اور ان کو یہ بتانا ہوگا کہ اپروچ اگر ہوتی ہے کرپٹ اپروچ تو اس سے بچا کیسے جائے اور کیا کرنا چاہیے یہ انہوں نے اپنی ویڈیو میں تو بتا دیا لیکن اب انہیں باقاعدہ جونئر کھلاڑیوں کو لیکچنز دینے ہوں گے اور پھر ان کا ریہیب کمپلیٹ ہوگا تو وہ پھر احل ہوں گے پاکستان کی نمائندگی کرنے کے تو یہ تھی عمر اکمل جن کی ہم گاہے گاہے اپڈیٹ آپ کو دیتے رہے ہیں تو یہ لیٹس اپڈیٹ عمر اکمل کے حوالے سے تھی جو میں نے آپ کو دی فری ہٹ دیکھنے کا شکریہ آپ سکرائب بھی کیجئے اگر آپ کو پسند آتا ہے خدا حافظ